آل محمد کما سلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہا واللیل اذا سجا سبحان اللہ مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَطَرْضَى صدق اللہ مَغْلَانَ الْعَزُوِيمِ محترم دوستو بھائیو اور بزرگو اور قابل احترام میری ماں بہنوں بیٹیو اور بچیو آجدہ اِعظیم الشان پروگرام دیکھ کے بہت ہی زبردست خوشی ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے مدرسے ایسیاں مسجدہ ایسے باغ کہ جنہ دے مالی جدو دنیا تو ٹر جان دے رہے ہیں تو اونا باغاں دی رونک اور اونا دی خوبصورتی اور اونا دی ترقی اور کامیابی او دے بچ رکاوٹ پیدا ہو جان دیئے بلکہ بعض تو اجڑی جان دے نہیں لیکن اے باغ جو کہ عالم باعمل اور عامل روحانی حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب سعیدی رحمت اللہ علیہ جڑا انہ نے باغ لگایا سی بہت سارے لوگ کیا سرائیاں کر رہے سن کہ شاید وہ بہار مر کے نہ آئے کیونکہ وہ اپنی مثال آپ سن لیکن الحمدللہ آجدہ اے اعتماع اور اے رونک اور توڑا اے ذوق اور شوق اور اے نظم و نسک اے دیکھ کے بہت ہی ہنسلے بلند ہو گئے نے مینونی بلکہ تمام جماعت علماء کرام اور میرے جیسے طالب علماء بڑی خوشی ہوئی ہے اور ساڑی ہنسلہ افضائی ہوئی ہے کہ الحمدللہ حافظ عبدالرزاق صاحب سعیدی رحمت اللہ علیہ انہیں اپنے بچے آنی جس طرح تربیت کیتی ہے اور پھر حافظ صاحب دی زوجہ موتارمہ اور اینہ بچے آنی والدہ موتارمہ اللہ انہوں سید دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے انہیں دیا دعاواں اور انہیں دی میند دائے نتیجے کہ ماشاءاللہ بچے آنے ایک عام سنبھال لے مدرسہ بھی اور سالانہ کانفرنس بھی اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ پاک انہوں دن دھگنا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور حافظ صاحب واسطے اور انہ دے رفقہ جڑے کہ دنیا تو چلے گئے اور انہ دے ساتھی علماء جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ انہ ساریاں مین تانوں انہ واسطے صدقہ جاریہ بنا دے مولانا مولانا حافظ رفیق طاہر صاحب اور مولانا اشرف ربانی صاحب انہ دے حکم دے مطابق میں توڑے سامنے چند آیات تلاوت کیتی ہیں نے اور مختصر وقت دے اندر کیونکہ مولانا قاری محمد انیف صاحب ربانی مولانا عبداللہ صاحب نصار ماشاءاللہ تشریف لیون والے نے تو اس واسطے میں اپنی بات مختصر طور کے قاری سامنے پیش کرانگا جڑیاں آیتہ میں قاری سامنے پڑھی انہ دے اندر مشرقین مقت دے ایک اتراز دا جواب کیونکہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جس وقت آپ لوکان دے سامنے اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے اور اللہ دا دین پیش کر دے تو مشرقین مکہ اونا نو آئے دن کوئی نہ کوئی اتراز سجدہ اور اونا دی ایک کوشش ہوں دی سی کہ قد اسلام تے اتراز کی تجائے قد قرآن تے اتراز کیتا جائے قد نبی پاک صلی اللہ سلام سیرت تے تو دور ہو جانا اے سلسلہ آجدہ نہیں بلکہ شروع تو اے سلسلہ چلے آ رہے آج بھی تسی دے لو پوری دنیا دے کافر اور پوری دنیا دے اے سلسلہ 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 جنہ یا اپنے پیارے پیغمبر دینال محبت تو قربان جائیے کہ جمیں جمیں وہ اتراز کر دے گئے اللہ تبارک وطالعہ او دا جواب دن دے گئے یعنی کوئی اتراز ہونا دا ایسا نہیں کوئی الزام ایسا نہیں کوئی بوتان ایسا نہیں جندہ اللہ پاک نے قرآن میں جواب نہ دیتا ہوگئے قرآن میں ہوتے اتراز آیا اللہ نے جواب دیتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ جدو بیعت اللہ ویج کھلو کے قرآن پڑھ میرے دوستو ذرا تسی توجہ فرماؤ کہ رب دا قرآن ہوئے اور جگہ مسجد الحرام ہوئے اور محمد مصطفی زبان ہوئے کیا منظر ہوئے گا تاریخ اس بات دی گوائے کہ مکہ دے کافران آرتا اپنے کراچ باہر نکل کے مکان آنیا چھتا دے بے محمد مصطفی زبان نیچو اللہ دا قرآن سن دی ہیں اور جب تک قرآن پڑھ دے رہی دے وہ لوگ سن دے رہی دے انہ دے نوجوان آکے بیت اللہ دے آلے دو آلے کٹھے ہو جان دے او تھے کول کھلو کے سن رہے نے نبی پاک صلی صلی آواز تسی جا کہ اللہ پاک پلو دعا ہے کہ اللہ تو انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ ایک نیمی جگہ تے آلے دوال پہاڑ نے ہون تو سعودیہ کو مت رہے پہاڑ کرید کرید کے ماشاءاللہ سڑکا آتے بلڈگا اور بیت اللہ دی توسی تو پہاڑ جڑے نے کافی دور نظر ہون دے لیکن میں اوہ دوں دی گل کر رہے جو پہاڑ بلکل قریب سن یعنی مسجد الحرام دے اندر بیت اللہ دے قریب سن اور رہیشہ پہاڑ دے سن سید کائنات نے جو قرآن پڑھ اللہ اکبر مثلا اللہ پاک دے پیارے پیغمبر قدی تے اس مقام تو پڑھ رہنے علم جال الاروہ میں حادا علم جال الاروہ میں حادا والجبال اوتادا وخلق ناکم ازواجا وجال نا نوم کم صباتا وجال نا لیل لباسا وجال نا نہار معاشا وابنینا فوق سب انشدا آد اللہ پاک دے پیارے پیغمبر قدے کسی مقام تو قرآن پردینے اور سید کائنات دی آواز سن کے تمام مکہ دیا اور تا اپنے مکان نیا چھتا تے بے کے نبی پاک دا قرآن سن رہی نا نوجوان بیت اللہ دیال دوال کٹھے ہو کے اللہ پاک دا قرآن سن رہ نا جدو نبی علیہ سلام نے قرآن پاک ختم کرنا پتہ نتیجہ کے نگلیا کہ جس لئے چودر آنیا نے کار جانا نا اور انہ نے جس لئے کار جانا ابو جال ابو لاب اور مکہ دے چودری سردار انہ نو کر دیا چودر آنیا نے کہنا کہ تسی کہیں دے حازہ مجنون حازہ ساہر حازہ شائر حازہ ابن کب شطہ یقلم من السما کہ اے محمد الرسول اللہ اے جدو گار ساہر اے مجنون نوز بللہ احمق اے پاگل کدے تسی کچھ کہن دے ہو کدے کچھ کہن دے ہو آج جیسی قرآن پاک سنے آئے دل کردہ سی محمد پردے رین تیسی سن دے رہے میں نو ان چودری ساہ بھی بیز دی ہے کہن بلکہ میں تک آگا ایک چھتر سی جڑا انہ کرو بجا کہ وہ تا سن قرآن پڑ دے آواز بھی بڑی پیاری ہے الفاظ بھی بڑی شرینی ہے اور بڑی کشش ہے اور انہ دے مانے جڑے نے وہ بڑے پر مغز نے اللہ پاک کہنے کیا میں آسمان نہیں بنایا کیا میں تو اڑے وقت زمین فرش نہیں بنائی کیا میں تو اڑے وقت آسمان چھت نہیں بنائی کیا میں تو اڑے وقت ستارے نہیں بنائی کیا میں تو اڑے وقت سورج نہیں بنائی کیا میں تو اڑے وقت چند نہیں بنائی کیا میں تو دنیا دے اندر جوڑا جوڑا نہیں بنایا کیا میں تو ہڑے واسطے آسمان تو بارش نازل کر کے مردہ زمین نو زندہ کر کے تو ہڑے واسطے پھلتے پھل پیدا نہیں فرمائے اور کیا میں تو انہوں کاروبار کرن واسطے دن بنایا اور تو ہڑے آرام کرن واسطے میں رات بنائی اور تو انہوں سکون پچان واسطے میں نیند بنائی وہ ہوئی لوگوں کے اتراز کرنا کہ بھی اے دویج کیڑی گالے جی مجنونہ علی اے دویج کیڑی گالے جیڑی چھوٹیئے اے دویج کیڑی گالے جیڑی پاغلا علی یعنی مکہ دے کافرانوں سارے پاسیوں اے اترازات ملے انہوں نے فکر پیدا ہو گیا کہ جی ایسے ترین اللہ دے پیارے پیغمبر قرآن پڑھ دے رہے اور اسی چپ کر کے تے اے نا نو سنن دی اجازت دے رہے نتیجہیں نگلے گائے سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانگے تے ساڑی کے ہنے گالے سننے ہی نائے مارا جا خاکہ توڑے سامنے رکھے ہیں کہ کافرانوں جدو فکر پیدا ہویا کہ ساڑی ان دالنی گلنی اور کام خراب ہوندہ جاند ہے اس وقت انہیں پھر میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت محمد الرسول اللہ دی مخالفت تیز کر دیتی اور آپ دے رستے وچ کنڈے کھلارنے راہ وچ کھو کڑنے اور نبی علیہ السلام و سلام آپ دے سیر بیچ مٹیاں سٹنیاں آپ قرآن پڑھ دے رہے تے تالیاں بے جانیاں سیٹیاں بے جانیاں شروع ہوگا کرنا میرے دوستوں میں کا حیرانہ محمد الرسول اللہ دے حوصلے تو آہ میں تقریر کر رہے ہیں اگر کوئی دو بندے آپ پہ تگھل کر دے انہا یا کوئی بندہ کدھے اٹھ جائے کدھے بے جائے یا لاؤڈ سپیکر خراب ہو جائے پاوے مولانا اشرب ربانی صاحب ہوند تے پاوے مولانا سلیمان اصلی ہوند تے پاوے مولانا محمد رفیق طاہر ہوند تے پاوے میں طالب علم ہوا ماری جی کھڑ بڑھووے سانو تقریری پل جن دی اسی اپنا مضمونی پل جن ہے قربان جائیے سیدے کائنات دے ہونس لے تو آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہلمتوں اور آقا نامدار دی برداشتوں تالیاں بج رہیاں نے مجمع دے اندر تالیاں بج رہیاں نے پنگڑے پہ رہے نے اور بٹی سٹی جا رہی ہے روڑے مارے جا رہے نے سیٹیاں بجائیاں جا رہیاں نے لیکن دو جگان دا لارا رب دا پیارا شمس و زوہا بدر و دو جا کمرو الہودا خیر و الورا فخر الانبیاء امام الانبیاء احمد محتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر دے چلے جا رہے نے لوگ تالیاں بجا رہے نے ابو لاب پچھے کھلو کے تے پرو بگنڈا کر رہے ہیں حاضہ مجنونن اے دی گھل نہ سنو اے میرا پتی جائے اے دا دماغ خراب ہو گیا ہے اے پاغل ہو گیا ہے او پرو بگنڈا کر رہے ہیں پچھے کھلو تایا لوگ کی تالیاں بجا رہے نے تے محمد مصطفیٰ قرآن پڑھ دے جا رہے نے مونا دی کسے گل دی پروا نہیں کیوں کہ مگروں اللہ دی طرفوں آٹھر آ رہے ہیں فرمایا وطلو ما اوہی ایلیکا من کتاب ربک لا مبدل لکلمات ہی والان تاجدہ من دو نہیں ملتہ دا وطلو وطلو اے میرے پیغمبر گارہ کڑی جانے پتھر ماری جانے روڑے چلائی جانے شروع ہوگا کری جانے پنگڑا پائی جانے سیٹھیاں بجائی جانے جو مرضی کر دے چلے جانے اے میرے پیارے پیغمبر اے نا دی کسے گالدی پرواگ کرنی وطلو ما اوہی ایلیک فرمایا پتھر مار دے چلے جان اے میرے پیارے پیغمبر تو قرآن پردہ چلا جا اے نا دے سارے منصوبے ناکام ہو جانگے تیر رب دا قرآن غالب آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو حضور علیہ السلام نے پوری استقامت دے نال پورے استقلال دے نال ڈٹ کے اللہ دے دین دی تبلیغ جیرے جاری رکھی چاند دن کسے وجہ تو وہی روک گئی کچھ دن وہی نہ آئی اللہ پاک دے پیارے پیغمبر بڑے پریشان ہو گئے وہ دوستو دنیا دے اندر کسے آلم نہ تو انہوں پیار ہو گئے وہ تھوڑے دن انہوں نے الملاقات نہ ہو گئے تاں بندہ پریشان ہو جاند ہے باپ نہ راز ہو جائے یا باپ نہ رابطہ نہ ہو گئے اولاد پریشان ہو جاند ہے تے دو جگہ دے سردار اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ گاجکے کہہ دیو صل اللہ وہ اتنا بڑا اعتماع الحمدللہ ما شاء اللہ جو میں میں شروع ویچے کیا ہے کہ اللہ پاک بے فضل و کرم دے نال ساڑے ہونسلے بلند ہو گئے نے تو آڑیاں رونکا ویخ کے اگرچہ شہر دے اندر علماء کرام کم کر رہے نے لیکن ایس مرکز دا بڑا فکر سی انشاءاللہ اللہ نے وہ فکر دور کر دیتا ہے اور اللہ کوئی دعا ہے کہ اللہ انہ بہارا ویج برکتان فرمائے تو اس واتے نبی پاک دا نام آوے تو آڑے چیریں تی رونکا آجا نبی پاک دا نام آوے تو آڑے چیریں چمک اٹھن اے ایل حدیثو میں نے دسووی ساڑے کل ہے کی مولانا شہو پوری رحمت اللہ سب کہہ دیو رحمت اللہ جڑا ناں کوئے اللہ کر کے اٹھے بیٹھے انہوں سمجھ آجائے مولانا محمد حسین شہو پوری رحمت اللہ فرمایا کردے سن کہ ساڑے اہل دشن کل ہے کی وہ ساڑے کلتا ہے ہے ہی ایک کو پوجن واسطے ایک تے پچھن واسطے ایک پوجن واسطے ایک تے پچھن واسطے ایک عبادت اوس الاغی اتاعت محمد مصطفی سل اللہ اور لوکہ کل پوجن واسطے بھی تھوک دے صاحب نال اور پوجن واسطے بھی انہا بڑے رکھے انہا ایک تے تسلی نہیں نہ پوجن واسطے ایک تے تسلی نہ پوجن واسطے ایک تے تسلی لیکن اہل حدیث دا کی دائے وے کہ پوجن وی ایک نو اے تے پچھن وی ایک نو اوس ایک دے ہون دے آیا کسے دی لوڑ عبادت اوس الادی اطاعت محمد مصطفی سب کہہ دے او صلی اللہ اس وات او ساڑھے کھلتے ہے ایک اور اے ہو جائے ایک کہ ساری کائنات ایک پاسے ہو گئے تے ایک مقابلہ ہو سکتا کہیں کہیں نا مخلوق خدا دی ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے تے میرا عرب سوہانا ایک پاسے وہ سارے جگدی ترتی مولانا سمسام رحمت اللہ لے کیا فرما رہے بڑے عشق دے نال بڑی محبت دے نال بڑے وجدان دے نال اللہ دے نبی دے پیار دے اندر غرق ہو کے خوب کے کہیں جنے پہ مخلوق خدا دی ایک پاسے میرا عرب سوہانا ایک پاسے وہ سارے جگدی ترتی ایک پاسے سارے جگدی ترتی ایک پاسے میرا محبوب ربانا ایک پاسے وزہ دیا چنکا ایک پاسے وزہ دیا چمکا ایک پاسے چہرے دیا دم ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے ذلفان دا سجانا ایک پاسے وال لیل سیاہی ایک پاسے ذلفان دا سجانا ایک پاسے رب نفسی آوازہ اک پاسے رب نفسی آوازہ اک پاسے رب امتی تقاضہ اک پاسے سارے جگد پاپی اک پاسے سارے جگد پاپی اک پاسے سم سامن مانا اک پاسے سم سامن اللہ پاک کل چلے گئے اللہ پاک کنہاں نو کروٹ کروٹ جنت تا فرمائے ان تو میں اپنے واتے کہاں گا نا سارے جگد پاپی اک پاسے راشد نمانا اک پاسے اس وقتے میرے دوستو جدو اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دا نام آوے تے گج کے کی کہنے سل اللہ ہو اچھی بولو کی کہنے ہیں اچھی بولو میں نے زبیر عابد صاحب مچھی کیا والے برخوردار بھائی میرے چھوٹے کہنے ہیں جی یہ درود والے شیر ضرور سنانے نے میرے دوستو اور بزرگو فرما کفر کی ظلمت جس نے میٹا آئی یا رہے شور بڑا ہے سارے دوست خموش ہو جاؤ تو اڑی بڑی میر بانی ہے تو اڑا آنا مبارک ہے لیکن ذرا کو خموشی اختیار کرو میں دس سے رہا ہاں کسی کیوں درود پڑھنے ہیں نبی علیہ السلام تے درود کیوں پڑھنا چاہیے دے میں کہنا تو اڑے چہرے ہاں تے رونکا آ جان تو اڑے چہرے گلاب دے پھل ونگو کھڑ جان تو اڑے جسم دے اندر خون دی گردش تیز ہو جائے جدو میرے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ دا نام آئے ہے دی دے تسی گاجگے کی کہنے سل اللہ ہو انہی اچھی درود پڑھو کہ جڑے لوگ کہنے ہیں نا تسی واپی درود نہیں پڑھ دے او مولوی پا میں بوہ مار کے رضائی لے کے بھی ستا ہوئے نا تے تامی میرے دوستو تو اڑی آواز روشن دان تھانی لنگ کے رضائی پاڑ کے او دے کاننا لگ جائے انہوں پتہ لگ جائے کہ حافظ عبد الرزاق سعیدی دے مرید کٹھے ہوئے ہیں اور حافظ صاحب دے شگردہ دا اعتماع ہے اور نبی پاک دے پروانے دا اعتماع ہے کہ انہی محبت مل درود پڑھو حضرت محمد ہاں 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 کیا خود تو جو دلائی فرما کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لوٹائی لہر آیا توہید کا پرجم صلی اللہ جڑا توڑے چو نانا بولے اللہ کر کے ایچھے بیٹھیائیں ہونیں وہ انہوں حدایت آجائے اور نبی پاک دی محبت دا جوش ہو دل دلوے چل اللہ پاک پیدا فرما دے اے کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لوٹائی لہر آیا توہید کا پرجم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا اللہ دے نبی نے آ کے رب دا قرآن سنا کے مجنون اخوا کے ساہر اخوا کے سیر ویچ مٹیاں کو آ کے اپنیاں بیٹیاں نوں طلاقان دعا کے وطن تو بے وطن ہو کے مصیبتاں تے تکلیفاں برداشت کر کے تے اللہ دے نبی نے سنو قرآن پاک سنایا اللہ دا دین پیچا پچایا تے کی کی تا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا ہے اللہ دیسو کوئی مجاں نہیں پوجا کر دا ہے پیہا کوئی گاہاں نہیں پوجا کر دا ہے پیہا کوئی سپاں کے ڈگاں پے آئے کوئی مڑیاں کے ڈگاں پے آئے کوئی چیندیاں کے ڈگاں پے آئے کوئی مویاں کے ڈگاں پے آئے کوئی شجرہ کے ڈگاں پے آئے کوئی قبرگ ڈگا پہ آئے لیکن تُس ہی اگر چوک دے ہو تے صرف آپ نے اللہ بے سامنے چوک دے ہو تے اے سبق تو انہوں کنے دیتا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا اور شرک کی محفل کردی برہم درہم برہم صل اللہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی اور پتھر برسائے اس پر چھڑ کی پیار کی شبنم صل اللہ صل اللہ میں انہوں نے دیکھنا ہوں کیڑے پاسے نبی پاک دے پروانے سچے بیٹھے نے پچھوں آواز زیادہ ہوں دیے یا سامنے ہوں دیے یا سجیوں آواز ہوں دیے یا کھپے ہوں دیے اے نبی پاک دے نال محبت دا مزہرہ کرنے چھ مقابلہ ہے تو ہڈا اور اللہ جی کہتے ہیں مقابلہ رب نے پسند آ گیا ہو سکتا ہے تو اے اے اداو اے کہ اللہ معاف فرما دے ہاں جی پڑھو ہاں حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم میں اپنی اصلی بات دی طرف آمان کہ نبی پاک دے اتوئی بند ہو گئی چار دن چند دن وئی آئی چند دن وئی نہیں آئی حضور پریشان ہو گئے غنگین ہو گئے حتیٰ کہ مکہ دے کافر تانے مار لگ پہ ابو لاب دی بیوی امہ جمیل کیونکہ ابو لاب دا کار محمد و رسول اللہ دے کار دے بلکل نال سی میں پھر دعا کرنگا اللہ تو انہو مکہ وخا دے اللہ تو انہو زمزم پلائے اگر تو انہو مکہ جاؤ تے تسینا جیڑا پہلا چھتا بزار ہوں دا سی انہو سعودیہ حکومت نے ہو بھی گرا دیتا اینج کہلو کہ بیت اللہ دی مشرقی شیڑ اتر بار نکلو تے پہلا کار آندا سی ابو جال دا اوستو بعد کارسی محمد مصطفیٰ دا اوستو بعد کارسی ابو لاب دا کیوں نہیں آپ اسا پہ کے آئے جیڑا نبی علیہ السلام دا کارسی اوتھے ماشاءاللہ سعودیہ حکومت نے ایک بہت بڑی لیبریری بنا دیتی اور وہ دے نال سی کار ابو لاب دا میں اتیان اکشہ کھچے ہے کہ اے دونے دشمن نبی علیہ السلام دے سجے خبے رہن دے سن ابو جال تے ابو لاب اے قریب رہن دے سن میرے دوستو اور بزرگو ابو لاب دی بیوی امی جمیل آئی نبی پاک دے کارویچے حضور نے موٹیا تو پھڑ کے کہن لگی ہون کتھے گیا تیرا ہاں آج وئی آگئی ہے آج جبرائیل آگیا ہے آج رابدہ قرآن آگیا ہے ہسی تا پہلے ہی کہیں دے سا اے نحیہ اللہ ساتیر العوالین اے ہمیں کسے کانیاں دی کتابے کوئی جبرائیل نہیں ہوں دا کوئی وئی نہیں ہوں دی ہون کیوں نہیں ہوں دی ہون کتھر گیا تیرا ساتھی ہون تیرے تیرے کلون والا جبرائیل ہون نے تو بڑے سخت لفظ بولے میں ہون نکل نہیں کرنا ہون کی ترگیا ہون تسی طرح غور کرو ایک پاسے تو وئی نہیں آ رہی اوہ نبی علیہ السلام نے دکھ دجھے پاسے تانے مار رہے نے مشرق اس گالدی تکلیف ہے کنی پریشانی اللہ پاک دے پیارے پیغمبر بڑے غمگین نے بڑے پریشان نے اللہ پاک دے دربار دے اندر دعامہ کر رہے نے یا اللہ کڑی گلتی ہو گئی ہے اور کی وجہ ہے اے میرے مولا قرآن پاک نازل کیوں نہیں ہو رہی ہے جبرائیل کیوں نہیں آ رہے اور میں نوہن مکہ دے کافر جڑے نے اوہ تانے مار دینے پہ کہ محمد نو محمد دے رب نے بائی کاٹ کر دیتا ہے محمد نو محمد دے رب نے چھڑ دیتا ہے سبحان اللہ ایک دن اللہ پاک نے دعا قبول فرما لیتے اچانک جبرائیل آ گئے تیرا پدہ قرآن نازل ہویا فرما وزوہا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَانِ وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَّرْضَانِ جاگو جاگو ذرا گاج کے کہہ دیو سبحان اللہ اے لدیس جڑے رب دا قرآن سن کے کی کہیں دے بولو وَسُحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا اللہ پاک نے فرمایا مَنُو چَاشَدْ دِي وَقَدْ دِي قَسَمِ اور جو تو رات دا ہنیرہ چھا جائے مَنُو سا نیرے دی قسمیں وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا اگلی گال سننا مَا بَتَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے میرے پیارے پیغمبر تیرے رب نے تیروں چھڑیا اے مَا بَتَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نا تیرے رب نے تیروں چھڑیا ہے نا تیرے رب نے تیروں اپنے تو دور کیتا ہے نا تیرے رب نے تیرے نل بائی کارڈ کیتا ہے اگلی گال سننا ذرا مَا لَا لَا آخِرَةُ وَخَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُونَا اے بے ایمان کہنے رب نراز ہو گیا ہے اے میرے محمد آج تو بعد جیڑا بھی سورج چڑے گا وہ تیریں شان نہ لے کے آئے گا مَا لَا آخِرَةُو مَا لَا حَافظ عبد الحمید عمر صاحب تشریف فرمانے میرے دوستوں کہنے گے بھی ایک لفظی ترجمہ نہیں ہے گا پر میں نہ بھی خدمت چرز کرانگا اسی ترجمہ ہو کرنے جیڑا جاہل تو جاہل بندہ اور جیڑا ریڑی چلان والا تانگا چلان والا حالوان والا سادہ تو سادہ بندہ اسی ایس انداز نال گل کرنی ہے کہ میری گالوں دے دل تے دماغ وچھ اتر جائے اے میرے پیارے پیغمبر جیڑا وقت گزر گیا ہے آمن والا وقت اے دینا لو بہتر ہوئے گا جیڑا ٹائم گزر گیا ہے اوہ آون والا ٹائم ہو دینا لو بہتر ہوئے گا کہ میں پھر سوا تے کہی نہ وہاں کہ آئی تو بعد جیڑا بھی سورج چڑے گا اوہ میرے محمد دیاں شانہ لے کے آئے گا اوہ میرے محمد دیاں میرے دوستوں تے درگو آبدا مقام بیان کرے گا والا الاخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا اگلی گال سنو کمال کر دیتی والا صوفہ یوتی کا رب کا فتر زا اے میرے سونے محمد نہیں سارے بولے اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا صوفہ یوتی کا رب کا فتر زا اے میرے پیغمبر میں تنو انہا دیاں گا انہا حسن دیاں گا انہی شان دیاں گا انہیں کمالات دیاں گا انہیں موجزات دیاں گا ایسی بہترین امت دیاں گا ایسا قرآن عطا کران گا ایسا مقام دنیا تیوی دیاں گا اور قیامت والے دن میں ایسا مقام دیاں گا والا صوفہ یوتی کا رب کا فتر زا اے میرے محمد تو خوش ہو جائیں گا اور میرے دوستوں اور بزرگوں انہا کچھ دیاں گا کہ تُو کی ہو جائیں گا بولو گاج کے بولو تُو خوش ہو جائیں گا تُو کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں اوہ تینا تیرا باپ کہہ دے گا میں تینا خوش کر دیاں گا اوہ خامد اپنی بیوی نو کہوے میں تینا خوش کر دیاں گا اوہ تیرا ایم پی اے تیرا ایم میں نے تو انہوں کہوے آکے اوہ میں تو انہوں فروک آباد والے ہو میں خوش کر دیاں گا تُسی ایک اچھا مار دے ہو اور جائیں ایم پی اے دے چھوندیں نا چمچے تڑمچے کڑچے اوہ بھر جناب اوپر اوپر کے نعرے مار دے رہے اوہ جی انہیں کہا بھی میں خوش کر دیاں گا اوہ تیرا ایم پی اے کہہ دے ہوئے ایم اے کہہ دے ہوئے تی تو بڑا خوش ہونا ہے تی جی ارشان والا رب میرے محمد نو کہہ دے ہوئے والا صوف آئیو انتی کا رب کا فتح رضا سونیا میں تینا راضی کر دیاں گا میں تینا ٹیم نہیں ہے گا ورنہ میں تھوڑا جگہ کھلار دا ہے اس گھال لوں لیکن اشارہ کر دے نا ایک لکھتے جویہزار پیغمبر کی نورازی کر رہے نے میرے دوتو ابراہیم نے قربانیاں کیوں دیتی ہیں میری تمام انبیاء نے قربانیاں کیوں دیتی ہیں سلمان علیہ السلام دعا پہ قدن رب عوزینی آنا آشکرہ نعمت قلطی آنا آم تالیہ موجود نے میں تمام انبیادیاں دعا ماں تو انو سنا ماں اللہ دے فضل و کرم دے نال اور تو انو ثابت ہو جائے گا ہر نبی رب تعالیٰ دا قرب مانگ رہے آئے ہر نبی اللہ کلو بخشش مانگ رہے آئے ہر نبی رب کلو رحمت مانگ رہے آئے ہر نبی رب دی رضا مانگ رہے آئے ہر نبی رب دی خشنودی مانگ رہے آئے اے نبی بھی اللہ نو راضی کر رہے ہیں اولیاء بھی اللہ نو راضی کر رہے ہیں اتقیاء بھی اللہ نو راضی کر رہے ہیں صوفیاء بھی اللہ نو راضی کر رہے ہیں علماء بھی اللہ نو راضی کر رہے ہیں ساری کائنات اللہ نو راضی کر رہی ہیں جین بھی اللہ نو راضی کر رہے ہیں فرشتے بھی اللہ نو راضی کر رہے ہیں بلکہ درخت بھی رب نو راضی کر رہے ہیں جانور بھی رب نو راوی کر رہے ہیں میرے دو تو ساری کائنات رب نو راوی کر رہی ہے تی اللہ کہنے والا صوفہ یعطی کا رب کا فتر صور جاؤ تو راب پڑھ کے دیکھو انجیل پڑھ کے دیکھو زبور پڑھ کے دیکھو میرے دوستو اور بزرگو پچی نبی نے یا چھپی نبی نے جنہ دا قرآن پاک پچھ زکر آیا ہے کچھ نبیاں دا ذکر تورات پچھایا ہے کچھ نبیاں دا ذکر انجیل پچھایا ہے کچھ نبیاں دا ذکر زبور پچھایا ہے کچھ نبیاں دے اشارے سکھانیاں کتاباں چاہیے کچھ نبیاں دے اشارے ہندوانیاں کتاباں چاہیے ایسار اشارے کٹھے کر لو تے چھپنجا نبی باندے کنہ؟ کچھ پنجا representative کوئی علیہ دا میرے کوئی دلائل پچھنا چاہے پچھ سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک اللہ اوہ دی زندگی برکت کرے انہوں نے ایک دن ٹی وی دے ہوتے انہوں نے خطاب سی کہ اوتھے اعلان ہویا جی کہ دس ہندوانے کیا ہے تُسی ساڑھی کتاب بچوں محمد مصطفیٰ دی نبوت دا ثبوت پیش کر دیو اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک اللہ اوہ دی زندگی برکت فرمائے آہونجد اور رمضان تو پہلے اسی عمرہ کرنوا سے گئے ہیں الحمدللہ محسان مولانا عبدالمنان راستخ صن اور علماء صنع ساڑھی اللہ پاک نے ماشاءاللہ باب عبدالعزیز دیو تے ڈاکٹر صاحب نال ملاقات ہو گئی وہ بھی عمرہ کرنوا سے تشیب لیا اے دی کافی دیر مجلس ہوئی بڑا درویش آدمی اور اسی عمرہ سے دعا کی تھی وہ کہنے لگے تسی بھی مبلغین اور میں تو اٹھے واسطے حرم چپے کے دعا کرنا تسی میرے واسطے حرم چپے کے دعا کرو اونا نو ہندوانے کیا دس نوجوان کال جیئے کہ ساڑھیا ہندوانیاں کتاب آچو محمد مصطفیٰ دی نبوتہ ثبوت پیش کرو اونا کیا ایک نہیں میں دس ثبوت پیش کرانگا کہ نہیں اور دس ثبوت دیتے اونا نے اور جواب نہیں آیا دس دے دس نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو میں دس نا یہ چاہنا وہاں کہ جتنے بھی امبیاں ویسے تو ایک لکھ چوئی اظہار امبیاں کم ہو بیش ہے جی تمام امبیاں میں اپنا پوائنٹ جڑا توڑے سامنے پیش کر رہے ہیں ہاں کنوں راضی کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کہن دینے والا صوفہ یورتی کا اللہ پاک نے جڑے چھپنجا نبیان دا ذکر موجود ہے جڑے چھپی نبیاں دا ذکر قرآن پاک موجود ہے کسے نبی نو اے گل گئی اگر کائنات دے اندر اللہ پاک نے اے بات کہی ہے تو صرف میرے محمد نو گئی سب کہہ جو صل اللہ ہو اے میرے پیارے پیغمبر میں تنو انہا کچھ دیاں گا کہ میں تنو خوش کر دیاں گا سبحان اللہ ایک مثال پیش کرا ایک دن اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جب بیٹھے نے سیدے کائنات آپ آئے نامدار میرے دوتو اللہ پاک دے کہ دعا کر رہے نے کی دعا کر رہے نے یا اللہ میں قرآن پاک پڑے آئے اللہ پاک فرمانے نے ربی انہن ازللن کسیرم من الناسے فمن تبینی فئنہو منی ومن آسانی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ فرمائے کہ یا اللہ اے میری امت جڑیے میں انہوں تیرا پیغام پوچھا دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے دجھے مقام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے نے اللہ پاک دے دربار دے اندر مختلف ہم بے یا دعا کر دے نے یا اللہ ہاں سی تیرا پیغام پوچھا دیتا ہے کچھ لوکا نے مان لے آئے تے کچھ نے مان لے آئے یا اللہ ہون تیری مرضی ہے تو انہوں بخش دے وے تے تاہمی تیرے ہی بندے نے جے انہوں عذاب کرے تاہمی تیرے ہی بندے نے یعنی اپنی امت نو کندی سپورت کر دیتا بولو اللہ دی سپورت کندی سپورت کر دیتا اللہ چاہوے تے معاف کر دے وے اللہ چاہوے تے جہنم میں پھینک دے وے میرے دوستوں اور بزرگوں جو چاہے اللہ تبارک و تعالی انہ دے نال سلوک کرے تمام انبیاء نے اپنی امت دا فیصلہ کندی سپورت کرتا کچھ بولو اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے قرآن پاک یہاں پڑی ہیں ہن ذرا جاگنا توجہ کرنا آخوی میرے وال ہووے کانوی میرے وال ہووے دل بھی میرے وال ہووے توڑا دماغ بھی میرے وال ہووے کیونکہ میں تو انہوں رب دا قرآن سنا رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ دا فرمان سنا رہے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے پیارے پیغمبر میرے دوستوں اور بزرگوں جس وقت اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صل اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ دے میں تیرون لگ پڑھ دے روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا جبرائیل فرمایا یا رب جلیل کیوں کمیں فرمایا تنہوں پتہ نہیں میں تو آپ نے سونے نالوادہ کی تے والا صوفیوتی کا ربوں کا اے میرے پیارے پیغمبر میں تنہوں حاسدہ ویکھنا چاہنا ہوا خوش ویکھنا چاہنا ہوا راضی ویکھنا چاہنا ہوا تے اے جبرائیل میرا پیغمبر رو رہے ہیں جا جا کے دوڑ کے تھے اللہ پاک دے نبی نے پوچھ گیا لی ماں تب کی یا محمد اے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر مایوب کی کا یا محمد اے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر تو انہوں کیڑی چیز نے رولا دیتا ہے کیوں رو رہے ہو پڑھو مسلم شریف نبی پاک صلی اللہ صندی حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ایک قال کہی فرمایا اللہ پاک نے منوں پیجے اللہ پوچھ دے اللہ پوچھ دے اور دوستو نبی پاک روے تے کون چپ کر آ رہے ہیں یہ پیچھے کیش ہے یار تو بھے جا رہا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا مایوب کی کا اے اللہ دے پیارے پیغمبر تو انہوں کیڑی گل میں روا دیتا ہے نبی رویا اللہ دا عرش ہل گیا میرے رب نے جبرائیل نو پجھایا تے میرے محمد نو چپ کر آیا صل اللہ فرمایا کیوں رو رہے ہو یار صلی اللہ اللہ نے پیجے فرمایا جبرائیل میں کوئی اپنے واسطے نہیں رو رہے ہیں میں اپنی امت واسطے رو رہے ہیں مرکن دے واسطے رو رہے ہیں وہاں فرمایا باقی نبیہ نے اپنی امت فیصلہ رابدی سپرد کر دیتا ہے تے میں فیصلہ رابدی سپرد نہیں کرنا چاندہ بلکہ میں ایتھئی آپ نے رب کو نو اپنی امت دی بخشش چاندنا ماں یا اللہ میری امت نو معاف فرما دے یا اللہ میری امت نو اے امتیو اللہ تو انویں نبی پاک دا پیار نصیب فرما دے وے حضور دی محبت عطا فرما دے وے میرے دوستو اور بزرگو جبرائیل واپس گئے جا کہتے اللہ پاک نو پیغام دیتا فرمایا کہ یا اللہ آگا لے فرمایا جا دوڑ کے جا آہا سبحان اللہ کسطوری دی شائع نہ لوٹ کرنے والے الفاظ میرے دوستو سونے دے پانی نہ لکھنے والے الفاظ جندے چو میرے محمد دی شان ٹپ کرئیے سیدے کائنات دا مقام چمک ریا ہے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کچھ ہی بولو سلاللہ سندھے کو جبرائیل آئے دے آکے کہن لگے میں نو اللہ نے پیجی آئے اللہ پاک فرما نے سونیاں رونا اے میرے پیارے پیغمبر تسی روو نہ چپ کر جاؤ ہنسلا کرو زرہ ویلہ آلین دیو کیامت دا دن آلین دیو فرمایا ماشر دا میدان آلین دیو حساب و کتاب دا ٹائم آلین دیو اے میرے پیغمبر میں آتو انہوں اپنے نال کول بٹھا لانگا انہا سنورزی کا فی امت کا انہا اہلِ علم جڑے نے زرہ توجہ فرماؤ انہا سنورزی کا مالا سنورزی کا رب کا فترزا اللہ نے وعدہ کیتا اے میرے نبی میں تنو راضی کر دیاں گا میں تنو خوش کر دیاں گا مولانا سرور صاحب مالا سنورزی کا رب کا فترزا فرمایا میں تنو خوش کر دیاں گا اللہ نے وعدہ کیتا نا یہ فرمایا انہا سنورزی کا فی امت کا والا نسو اولا کا اے میرے پیارے پیغمبر میں تیری امت دے بارج قیامت والے دن دنوں خوش کر دیاں گا جی میں تُو کہیں گا جنی امت کمیں گا میں ساری جنت ویچھ داخل کر دیاں گا وہ تو بکری گالے نا کہ جیڑا مشرق بد تھی وہ دے واحد فیر نبی نے زفارش کرنی نہیں تو میرے دوستو اے ہے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد ایک دے نبی علیہ السلام ایک اور دعا کرنیٹا ہے اللہ پاک دے در بار ویچ یا اللہ بیت المقدس موسیٰ علیہ السلام دا قبلہ اللہ بیت المقدس عیسیٰ علیہ السلام دا سارے نبیان دا قبلہ کیڑا ہے بیت المقدس یا اللہ میں جڑے شہر ویچ پیدا ہویا اس شہر ویچ بھی ایک کار موجود اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِمْ وُزِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ پاک میں فرمایا اے میرے نبی تیرے دل دی خواشے نہ کہ بیت اللہ میرا قبلہ بن جائے اے اللہ میری یہ خواشے کیونکہ اے مکہ شہر ویچ موجود ہے دجیگا لے وے ساتھ تو پہلا کارجڑا اللہ دے ناتے بنے ہیں اوہی یہ ہوئی کہا رہے اے اللہ تیجیگا لے وے اے نبنان والا میرا باپ ابراہیم ہے اے نبنان والا میرا باپ اسماعیل ہے علیہ السلام اللہ بیت اللہ نو میرا قبلہ بنا دے حضور رو رو کے دعاں کر رہے نے التجامہ کر رہے نے ذرا توجہ میرے حل کرنا اللہ پاک دے پیارے پیغمبر انہیں بے تاب نے انہیں بے قرار نے کہ قدے قدے آسمان والمون کر دے نے تے جبرائیل دا انتظار کر دے نے اگر کوئی جواب کی آیا قد نرہ تکلوبہ وجہ کا فسما فالن ولینہ کا قبلتا ترزا قد نرہ تکلوبہ وجہ کا اے میرے نبی تُسی اے نا سمجھا جے تُسی کتے اے نا دلچ خیال کر رہا جے کہ اللہ پاک میری گل نہیں سن رہا اللہ میری دعا نہیں سن رہا اللہ میری آل توجہ نہیں کر رہا فرما سنیا جدو تم اپنا مکھڑا ساڑھے وال پھیر نئے اسیمی تینوں تک رہے ہونے جدو تم اپنا مکھڑا ساڑھے وال پھیر نئے اسیمی تیرا چیرا تک رہے ہونے اللہ اکبر کبیرہ کئی کہن گے جیے کتے لیے ہیں تک رہے ہوں آنگے قد نرہ قد نرہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عمرانہ اشرف صاحب ربانی صاحب ہے تُسی بڑے بہترین مقرر ہو قد نرہ پنجابی ویٹھو ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پنجاب اردو ویچ تی پنجابی ویچ میں کی کا مانگا کہ اسی تیرے چیرے والا تک رہے ہونے اللہ نے چیرے دا نا لیا محمد مصطفیٰ دے چیرے دا نا لیا تی نا کیوں نا اللہ پاگ لوے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے نقشہ کچھ ہے نا روایت کرنے دا ہے جابر سہارا میں اکراتی ڈٹھا محمد بیارا چنہ چودمی سی تے کوئی کوئی تارا تے میں دوہا نوں لیکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چاند مدمد سے آیا محمد دا چیرہ سونا نظری آیا اللہ نے آپ بنایا بعض دفعہ یار جیڑی شہ بندہ آپ بنا ہوندہ ہے نا انہوں اپنے آپ نو بھی پیاری لگڑ لگ پیندی ہے جی بعض دفعہ بندہ ایک شہ آپ بنا ہوندہ ہے خود کاری گھار ہوندہ ہے لیکن آپ نے اتھان دی بنائی ہوئی شہ دل کر دا ہے میں نو بیکھی جاما اللہ پاک فرماد نے سونیا جدہ تو اپنا چیرہ ساڑھے وال پھیر رہے ہیں انہیں اسی بھی تیرے چیرے وال دیکھ رہے ہیں انہیں لے فر اے میرے پیارے حبیب فرمایا فکر نا فالانو والی انہ کا قبلتن ترزاہا جیڑی گل میں تو ندسنا چاہنا فالانو والی انہ کا قبلتن ترزاہا والا صوفیوتی کا ربوں کا فترزاہا اے میرے پیغمبر میں تینوں خوش کر دیاں گا لے پھر تیرا قبلہ میں تبدیل کر دیتا ہے کیوں تبدیل کیتے ہیں اے میرے محمد ایس واسطے کے تُو راضی ہو جائے میرے دوستو اور بزرگو ہون تسی یہ دسو جدو اللہ راضی کر رہے ہیں اپنے پیغمبر نوں کہ میں اپنی باس ختم کر لگا جدو اللہ راضی کر رہے ہیں تیس ساڑھا فرض کی بند ہے ساڑھا بھی فرض بند ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمن استجیبو لِللہِ وَلِرْسُولِ فرمایا تسی اللہ اور اس دے رسول دی گل من لگو اللہ اور اس دے رسول دی بات نوں قبول کر لگو یعنی میں بھی اپنے پیغمبر نوں راضی کر رہے ہیں تے دوسری میرے محمد نوں راضی کرو جدو اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نوں راضی کرے گا حضور دیتا بیاداری کرے گا حضور دے نقش قدم چلے گا ایک دن ایک بندہ نبیل اسلام دے کول بیٹھا چھوٹا جیا قد کالا جیا رنگ تے پاٹے کپڑے تے نبیل اسلام نے کہا لگا یا رسول اللہ میرا دل کر دے تسی میری شادی کر دے میرا ویا کر دے اللہ دے پیارے پیغمبر مختصر حضور کرے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرما فلانے کار جا فلانے اسوا بیرے کار جا بوہ کھڑکا کے اونو کہیں میں نوں محمد مصطفیٰ نے پیجئے صلی اللہ ہو تے میں نوں اپنی بیٹی دا رشدہ دے دیو او دا نکاح میرے نل کر دیو اے وے نبی پاک دا پیغام اچھا تو یہ دوستو جی اگر آج کوئی بندہ ہو جا پیغام کی تے لے کے جائے اب کو کی سلوک ہوئے گا ہی نہیں اللہ نے پیارے پیغمبر دا پیغام لے کے گیا اے بندہ کون ہے اسوا بی کےڑا ہے کارکند ہے حضرت جلہ بیب رضی اللہ تعالیٰ آنہو جذرے انہوں نے گال سنی نا مگروں بیوی بھی آگئی بہرحال بیوی خامندہ بڑا تقرار ہویا اور انہوں نے فیصلہ ہو سکے آ کہنے لگے بھی کوئی طریقہ ہے ایک رشتہ لیندہ طریقہ ہے پھر بندہ بھی بکھو کالے جے رنگ دا موٹے موٹے بلہ والا چھوٹے جے کچھ دا پٹے کپڑے پائے نہیں کاروبار کوئی نہیں انہوں تھی دے دیئے اللہ اکبر کبیرہ مگروں بیٹی ٹوڑی آن دیئے وہ کہیں یہاں دے کر بیٹی جنگ پویتی وہ کہیں دنے سادھے کر بیٹی کیوں ہو پہ یہ دعا کرو اللہ بیٹی دے ویتے اے ہو جی بیٹی عطا فرمائے میرے دوستوں تبزرگو کئی بڑ نوجوان بچے اپنے ماں باپ دہ نار رول دیں دیں تے کئی بچے اپنے ماں باپ دہ نار روشن کر دیں دیں حافظ عبدالحمید آمر صاحب میرے دوستوں جنہ نے اپنے وڈیاں دانا روشن کر دیتا مولانا عبدالغفور صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا حافظ محمد مدنی رحمت اللہ علیہ میرے دوستوں اور بزرگو اے جیڑے مدرسے دے طالب علم نے انہوں حوصلہ دینوالے میرے دوستوں اور ایک آنفرنس کرنوالے حافظ عبدالزاق سعیدی دے بیٹے اور اونا دے رشتے دار میرے دوستوں اونا نے اپنے بزرگان دانا روشن کر دیتا عالمہ ہوئی ہیں مبلغہ ہوئی ہیں میرے دوستوں جنہ نے اپنے ماں باپ دا نا روشن کر دیتا اپنے ملک دا نا روشن کر دیتا اپنیاں بیٹیاں نوں بچیاں نوں تعلیم دیا کرو قرآن دی اور حدیث دی جیڑے کہنے ہیں نا پتروں میں دے نا روشن ہوندے کئی اماموں نے دس اماموں نے جنہ دا نا ہے اس وقت تو میں نہیں لما گا دس اماموں نے جیڑے مشہور ہی اپنی ماں دے نا آتے نے جیڑے اپنی ماں دے نا آتے مشہور نے اوہ نا کیا ایک تون دسنا مثال حضرت امام اسماعیل بن علیہ اسماعیل بن علیہ توہ بڑا محدث گزریا ہے پچھو علماء اکرام نوں اور اوہ دے پیو دا نا ہور سی لیکن ماں دا نا علیہ سی اوہ اپنی ماں دے نا آتے مشہور نے اس سے تنا دیگر بہت سارے امام نے جیڑے اپنے ماں دے نا آتے مشہور نے کئی میرے دوستوں کیوں مشہور نے حالانکہ باپ بھی موجود تھا کئی یہاں دے باپ فوت ہو گئے کئی یہاں دے موجود تھا لیکن وہ ماں دی نا آتے نا آتے ہوتے کیوں مشہور ہوئے اس واتے قرآن یا ماما نے اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھایا انہ نے اپنے بچیاں نوں محدث بنایا انہ نے اپنے بچیاں نوں مبلغ بنایا انہوں نے اپنے بچیاں نو مقرر بنایا انہوں نے اپنے بچیاں نو مفسر بنایا انہوں نے مصنف بنایا اس باتے پہ او دا نامشہور نہیں ہویا ماں دا نامشہور ہویا کہ ماں وہ بھی تک کہیں بیٹی ہے نا اس باتے میرے دوستوں اور بزرگوں بہت سارے امام اور کئی اماموں نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اے ہو امام نے کہ جنہ نو تربیت ہی مانے دیتی ہے مان دی کوشش نل مان دی میند نل اے نا لوکا نے اپنیا مان اور باپ دا ناروشن کیتا ہے اے نا نیا مان نے اپنے بیٹیاں نو محدث تے مفسر بنایا جن دا نتیجہ ہے نکلیا کہ مان دا ناروشن ہو یہ سواستے میرے دوستو اور بھائیو اللہ کہلو دعا اللہ سانو اپنیا بیٹیاں نو کیا لے پاس اعلان دی توفیق دے جیڑے بچیاں دے دینی مدرسے نے اونا مدرسے انو اللہ پاک کامیاب کر دے اللہ سانو انا انو چلان دی توفیق اطاف فرما ہے میرے دوستو میں بات مکمل کر لما کہ حضرت اے اے بچی نے کیا اے اببا جی اے میری امہ جان اے دا کالا رنگ ویہ دے ہو پہ اے دیا چھوٹیاں چھوٹیاں لتا ویہ دے ہو پہ اے دے والی ویکھی جان دے ہو ویکھنا ہے دے اے دے پیجن والے والوے ہے جی اس کا رنگ جو ہے وہ ماند ہے لیکن بھیجنے والا چودویں کا چاند ہے اس واسے ہو دے والوے کھو بیٹی کہن دیئے آخ دی بیٹی بس کر امہ جان دے آخ دی بیٹی بس کر امہ جان دے کالے تے گورے اے نہیں کم ایمان دے کالے تے گورے اے کم نہیں ایمان دے اسی ہاتھ بدے غلام سونے سرور سردار دے تے ہون کوئی عذر لے آو نہیں فرمایا اوہ کسے دا رشتہ جڑائے نا اوہ مہر جہال والے لب دینے کسے دا رشتہ مولوی لب دینے کہے دا رشتہ ماں باپ لب دینے فرمایا میں اوہ خوش قسمت بیٹیاں کہ جندے واسطے رشتہ میرے محمد نے پسند کیتا ہے صل اللہ فرمایا میں ایک تھے ہی نکاح کرو حضرت جلہ بیب اسے گلے نبی پاک دے کول آئے فرمایا یا رسول اللہ آنتا رزیتا علینا اے اللہ دے پیارے پیغمبر کہ آج تسی ساڑے واسطے ہے رشتہ جڑا ہے اے پسند کر لیا تسی راضی ہو جیسی رشتہ کر دیے فرمایا یا رسول اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں میں تو اڑیو تے راضی ہیں اور میں یہ رشتہ پسند کیتا ہے فرمایا فقد رزینا سونیا جے توں راضی ہیں تے عزیمی راضی ہیں میرے دوست اور عبدرگو اور انہیں اپنی بیٹی دا رشتہ کر دیتا اور جس وقت ایک جلہ بیب شہید ہو گیا ایک جاندے اندر دو جگہ دے سردار اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد سب کہہ دیونا صل اللہ علیہ وسلم آقا نامدار خود قبر دے اندر اتر گئے تے اپنے دست مبارک نل جلہ بیب نو چک کے قبر دے اندر رکھیا تے نالی فرمایا یا اللہ فشہد انی اے اللہ تُو گواہ ہو جا میں اس جلہ بیب دے او تے راضی ہو گیا کیوں اے میرے فیصلے تے راضی ہو گئے میں اے نا تے راضی ہو گیا میرے دوستو اے سوا تے اللہ دے پیارے پیغمبر نو راضی کرنا آپ دی تابعہ داری کرنا آپ دی رضائے ہو ہوئے کہ آپ دی فرما برداری کی تی جائے آپ دے نقشے قدم چلنا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے محمدی ہو ادھر گردن دعا کرو اللہ گردن جکان دی توفیق اطاف فرمائے گج کے کہہ دیو آمین محبت نال کہہ دیو آمین میرے دوستو اور بھائیو سارے دوست اسی خوش ہو رہے ہو کہ اللہ اس مدرسے نو دن دگنا راج چوبنی ترقی فرمائے کہہ دیو آمین حافظ عبدالعزاق صاحب سعیدی رحمت اللہ علیہ طالب الما دا لڑکیاں دا مدرسہ بھی بنا کے گہرے رہا تو نظر آ رہے ہیں بچیاں دا مدرسہ بھی اندر ہونا دے رہش گاہ دے قریب چل رہے ہیں اور سینکڑے بچیاں ہوتے ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں جڑیاں بقیدہ بخاری شریف دی سند لے رہی ہیں اور جنہیں بہت ماشاءاللہ انہ دے مدرسے دیئے پڑھیاں بچیاں ایس وقت اگے مدرسہ دے اندر پڑھا رہی ہیں تُسی میں نوے دسو کہ حافظ صاحب تو اللہ کل چلے گئے تُسی خدمت کر دے سو تے حافظ صاحب دے مونو کر دے سو یا اللہ دی رضا واسدے کر دے سو بولو کین دی کین دے اللہ دی رضا واسدے کر دے سو نا حافظ صاحب دے بھی خدمت کر دے سو مدرسے دے نا آتے تے اللہ نو راوی کر نواز تے لیکن جے انہاں حافظ صاحب چلے گئے نے تے اے مدرسہ یتیم ہو گیا ہے تے فے یتیم دے سرطے ہاتھ رکھنا چاہی دے ہے کہ نہیں بولو اچھی بولو جڑا کا نا نہیں رکھنا چاہی دے اوہ ہاتھ کڑا کریں سارے کہیں جے وہ رکھنا چاہی دے وہ یتیمہ دے سرطے ہاتھ رکھنا چاہی دے نا اے بچے بھی یتیم جیڑے ایس مدرسے نو چلا رہے ہیں اے مدرسہ بھی یتیم ہو گیا وہن سارے آنڈائے حق بند ہے تُسی اے دسو اللہ نو گوا کرو ہاتھ کڑے کر کے دسو کہ یا اللہ ایس مدرسے نو چلنا چاہنے ہیں اللہ انو چلدہ رہن دے جیڑے چند دنے کہ اللہ ایس مدرسے نو کامیاب کر دے کہہ دے ہو آمین وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں دو میں ہاتھ کڑے کرو دو میں ہی یا اللہ ایس مدرسے نو ترقی عطا فرما اے اس کانفرنس نو کامیابیاں عطا فرما اے ہاتھن جیب چپا لاؤ ایمان دارینا ہنی جیبان چپا لاؤیا تھا